الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول ہی وحمد وعالی واصحابہی وإخوانہی اجبائین محترم لطف اللہ صاحب کی ارشاد کے مطابق میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں انیس سو بارہ عیسوی میں جولپور سیفی میں پیدا ہوا ابتدائی تعلیم وہی کے مدرسوں میں ہوئی قرآن پاک اور دینی تعلیم بحمدللہ حاصل ہوئی اس کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والدہ صاحبہ و بڑے بھائی صاحب مرہوم کے زیر تربیت رہا ابتدائی تعلیم سمجھئے کہ میڈل کے بعد ہی میں پھر علی گھر چلا گیا علی گھر سے میں نے سن انتیس میں انیس سو انتیس میں میٹرک پاس کیا اکتیس میں انٹر پاس کیا تیتیس میں بی اے پاس کیا پیتیس میں فارسی میں اہمے کیا اور چھتیس میں اردو میں اہمے کیا اور علیل بھی وغیرہ اور حضرت قاری زیاددین صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میں نے شاتی بھی شریف بھی پڑھی مولانا سلیمان اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تفسیر پڑھی بخاری شریف پڑھی تو علی گھر کی زندگی بحمد اللہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی بڑے بڑے علموان بڑے بڑے ادبا اور سیاست دامی تشریف لائے کرتے تھے لیکن میری تربیہ زیادہ بزرگوں ہی کی خدمت میں رہی ہمارے ایک بڑے محترم بزرگ تھے پروفیسر زیا احمد بدائیونی علیہ الرحمہ بڑی شفقت و بڑی محبت والے بزرگ تھے اور ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی طبیعت خواہ کیسی ہی ناساز ہو لیکن سخت محنت کے عادی تھی اور یہی گویا ان کی تربیہ تھی میں سن اندرین سو چھتیس عیسوی میں علی گھر سے فارغ ہوا اور مہاں سے اپنے وطن جبل پور واپس آ گیا چند ماہ بیکار رہا اس کے بعد پھر ریپبلک سرویس کمیشن نے میرا تقرر کیا کنگ ایڈورڈ کالیج امرواتی میں امرواتی میں میں دس سال رہا اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر مورس کالیج ناکپور ہو گیا اس کے بعد پاکستان قائم ہو گیا تو میں کراچی حاضر ہو گیا کنگ ایڈورڈ کالیج میں میں دس سال رہا شروع کے تین سال کے بعد اناکپوری نیوورسٹی نے مجھے صدر شعبہ اردو مقرر کر دیا اور تھوڑی بہت اتنی خدمت عدبی یا علمی ہو سکتی تھی وہ میں کرتا رہا میرے استاد پروفیسر احمد صاحب نے مجھے سید حسن غزنوی پر کام کرنے کے لیے مشورہ دیا یہ حضرت سنائی غزنوی کے ہم اہد تھے یعنی چھٹی صدی ہجری سے ان کا تعلق تھا مجھے تو پہلے علم نہیں تھا کہ یہ کام کس قدر اہم ہے لیکن بزرگوں کی دعائیں ان کی نظر تھی کہ میں اس کام پر مستعد ہو گیا حالانکہ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ نہ کریں لیکن میرے ایک اور بڑے کرم فرما بزرگ نواب حبیب الرحمن شروانی صاحب تھے انہوں نے نہ صرف اسرار کیا بلکہ حکم دیا کہ تم اسی پر کام کرو سنانچہ میں نے بر صغیر پاک و ہند کے اکثر و بیشتر کتب خانوں کی سیر کی اپنے مقصد کے لیے میں نے بریٹش میوزیم انڈیا آفس اور پیریس کی لائبریوں سے مختلف مختوتات کے عکس منگوائے پھر اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ میں نے بہت سے چھٹی صدی ہجری کے فارسی شورہ پر مقال تحقیقی مقال لکھنے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں میں نے محرم شاہ غزنوی کی تاریخ انگریزی میں بھی مرتب کی فارسی شورہ میں خاص خاص جن کا میرے ذہن میں نام یاد رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ سید حسن پرت میں کام ہی کر رہا تھا سنائی غزنوی پرز برہانی محزی عدیب سابر حکیم سوزنی مجیر بیل قانی اور نجیب الدین جربات قانی ایسے امادی عثمان مختاری اس طرح کے متعدد شورہ پر میں نے تحقیقی مقال لکھے جو انسائی اکلوپیڈیا اف اسلام یعنی جو پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوئا ہے اردو ترجمہ مائی اضافہ کے اس میں یہ اکثر مقالے میرے شامل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جب میں یہاں کراچی میں تھا تو کراچی کے آب ہوا میرے لئے کچھ زیادہ موافق نہیں آتی تھی اور صرف موسم سرما میں میں کچھ علمی کام کر سکتا تھا بہرحالہ میں جو کچھ وقت ملا تو میں نے حالی کا ذہنی ارتقاء بہمدللہ شاید مشکل سے چار پانچ مہینے میں مکمل کر لیا ہوگا اسی طرح سے میرے مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہوتے تھے انگریزی میں اسلامی کلچر جو ہیدرباد دکن سے شائع ہوتا ہے ناکپور یونیورسٹی جرنل سالانہ جرنل یہ بھی انگریزی میں شائع ہوتا تھا اس میں ہر سال میرا سالانہ رسالہ تھا ہر سال میرا ایک مضمون اس میں شائع ہوتا تھا پھر یہاں ہسٹوریکل جرنل جو پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے اس میں بھی میرے مقالے ہیں سندھ یونیورسٹی جرنل اس میں بھی انگریزی میرے مقالے ہیں پھر یہاں آکر کچھ ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ بعض بڑے بزرگوں سے یعنی صوفیاء اکرام سے نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ حضر شاہد عبار حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور مجھے بڑا میری بڑی اصلاح ہوئی اس لیے کہ میں نے ان بزرگوں کو دنیا والا نہیں دیکھا بلکہ دین والا دیکھا ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی محبت نہیں تھی جیسے کہ عام پیروں میں نظرانے اور دعوتیں اور تحفے ہوا کرتے ہیں یہ حضرات ان سے بہت بلند تھے اور ان سے بحمد اللہ تھوڑی بہت میں نے اپنی اصلاح کا نئی کوشش کی اور انہی بزرگوں کی صحبت میں بحمد اللہ مجھے بارہا حج اور زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا کراچی کے قیام میں اور بھی چند کتابیں جو پہلے مقالات کی شکل میں تھے رسالہ معارف آزم گھر سے چھپتے رہتے تھے وہ مقالے ان میں سے ایک خاص چیز تھی وہ فارسی پر اردو کا اثر میں نے کوشش کی تھی کہ محمود غزنوی کے زمانے سے لے کر اور مغلیہ اہد تک مختلف ادوار قائم کر کے فارسی زمان میں جو ہماری ملک کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں اشار میں یا نصر میں ان سب کو یکجہ کیا جائے یہ خاصا اچھا مقالہ بن گیا تھا اور مولوی عبدالحقصہ مرہوم کے نام میں نے اس کو معنون بھی کیا تھا پھر جتنے مضامین میرے مختلف رسالوں میں شائر ہوتے رہتے تھے مثلا نقوش میں اورینٹل کالج میکزن میں رسالہ اردو میں معارف میں ان میں سے بہت سے یکجہ کیے گئے ایک ایک ہمارے ملک کے مشہور مصنف تھے اللہ ان کو معاف فرمائے انہوں نے حضرت مجدد الرسانی رحمت اللہ علیہ کی شان انہوں نے بڑی گستاخیاں کی تھی مجھے پتہ نہیں تھا ان کی کتاب کا بہرحال بغیر ان کا نام لیے ہوئے بغیر ان کی کتاب کا نام لیے ہوئے میں نے ان کا جواب لکھا اور ان کی جو غلط فہمیاں پیدا کرائی تھی ان کو میں نے دور کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے پہلے اپنی اپنا پولا مقالہ ان کی خدمت میں بھیج دیا شائع کرنے سے پہن لے تاکہ ان کو دیکھنے کا موقع ملے اور کوئی تبادلہ خیال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں پھر وہ یورپ تشریف لے گا ہے میرا مقالہ لے کر اور وہاں انہوں نے اور بھی لائیویریاں وغیرہ دیکھیں اس کے بعد بحمد اللہ جو ان کی کتاب کا چوتھا ایڈیشن شائع ہویا اس میں انہوں نے بہت سی چی باتوں میں رجوع کر لیا بعض مقامات پر پھر بھی انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا اللہ ان کو معاف فرمائے بہرہا رہے ہوتا ہے بعض بذرگوں میں بعض مصنفوں میں یہ سمجھ لیجئے تعلیل سمجھ لیجئے کہ وہ بذرگوں کے خلاف لکھنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں خیر یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے ایسی چیزوں سے ہم کو پریشان نہیں ہونے چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہماری قامیاں دور کرے سن چھپن میں جب میں یہاں کراچی میں تھا تو مجھے سندھ یونیورسٹی کے بائی شان سر صاحب نے ایک دن ان کا خطہ ہے رجسٹر کے ذریعے سے کہ بائی شان سر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں چنانچہ میں حاضر ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بڑی عنایت ہوئی جو آپ یہاں آ جائیں تو سن چھپن میں میں سندھ یونیورسٹی چلا گیا تو اردو میں بھی صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتا رہا پھر فارسی کے صدر صاحب پی ایجڈی کرنے کے لیے جرمنی تشریف لے گئے تھے تو ان کا کام بھی میں فارسی کے شعبہ کی صدر کی حیثیت سے کرتا رہا لیکن ڈبل کام ہو گیا تھا اس لیے پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد فارسی کا کام چھوڑ دیا پرحال جو کچھ آج اس سے بن سکا فارسی میں بھی اور اردو میں بھی کام کرتا رہا اور قریب اب تک بھی حمداللہ تریسٹھ کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں جن میں سے بہت سی کتابیں اکثر کتابیں تو وہ ہیں کہ جو پہلی بار شائع ہوئی ہیں یعنی بزرگوں کی تسانیف مثلا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کئی کتابیں جو کبھی شائع نہیں ہوئی تھی ان کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی مثلا اسی طرح سے ان کے صاحب زادی خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کی مکتوبہ شریف ان کے پوتے حضرت خواجہ صیف الدین رحمت اللہ علیہ کی مکتوبہ شریف ان کے پر پوتے وغیرہ ایسے کئی مزرگوں کی کتابیں جو پہلے کبھی شائع نہیں ہوئی تھی ان کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی قابل حاضر ہوا تو وہاں بعض نادر مخطوطات نظام یہ صدر المشایخ اور زیاء المشایخ صاحب کی لائبریری میں دیکھنے کو ملے ان کو بھی لے کر میں آیا حضرت خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک نادر رسالہ جو انہوں نے اپنے مشایخ کے سلسلے میں لکھا تھا اور جو حضرت مجدد الستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک اسے نقل کیا تھا اس کو بھی میں نے حاصل کیا اس کو بھی یہاں شائع کیا بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں ابھی ابھی میں نے حضرت مظہر جان جان رحمت اللہ علیہ کا دیوان فارسی کا اور اردو کا کلام جو عبدالرزاق صاحب نے شائع کیا تھا اس میں سے اکثر کلام اردو کا جو ہے وہ مشکوک ہے بہرحال احتیاط کے ساتھ اس کی بعض غزلیں لے کر سب کو یکجا کر کے وہ بھی میں نے شائع کر دیا ہے شیخ عبدالحق محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ پر میں نے بھی انگریزی میں ایک مختصر کتاب لکھی ہے برے سغیر کے فارسی عدب پر بھی میں نے انگریزی میں کتاب لکھی ہے وہ بھی شائع ہو چکی ہے بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت پر عرض کی اور میں کس لائق ہوں اب تو وہ وقت پیش نظر ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے اور کسی بزرگ کا شیر ہے کہ بیرونِ گور لا فِق کرام اچھے میزنی ایمہ اگر بگور بریست کرامت است مرنے سے پہلے انسان اپنی کارگزاریوں کی کیا شیخی مارے اگر ایمان اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو سب سے بڑی کرامت سب سے بڑی بزرگی یہی ہے وآخر دعوانا لحمد اللہ رب العالمین